اسلام علیکم ویلکم ٹو ایف کے آرسن کلان میں فوزیا کول آپ نائف دیکھ کے پریشان نہ ہو آج میں آپ لوگ کو کون کی چین بتاؤں گی کیونکہ ہمیں اس میں نائف کی ضرورت پڑے گی اس لئے میں نے نائف لیے اگر آپ کے پاس نائف نہیں ہے تو آپ اسٹیل کا اسکل بھی لے سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں فرا حسن آپ کے نام کر رہی ہوں کیونکہ میری ویڈیو دے کر آپ نے بہت اچھے چیزیں منائی ہیں اور میری پیچ پہ آپ نے پک سینڈ کی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جو میرا مقصد تھا ویڈیو بنانے کا یوٹیوب میں آنے کا کہ گھر بیٹے بچیاں میری بہنیں سیکھیں اور سیکھ کر کسی کو گفٹ دے یا اپنے لئے سورس آف انکم پیدا کریں یہ فرا حسن نے بہت خوبصورت فرا حسن تھنکیو ویڈی مچ اور اس میں کریڈٹ پورا آپ کو جاتا ہے تو یہ بنانے سٹارٹ دو چاہیے ایک یلو اور گریل اور جب بھی آپ دو نکالیں اپنے شاپر سے اس کو ہاتھ سے اچھے سے میش کر لیں کیونکہ شکایت یہ آتی ہے کہ ہمارے دو کریک ہو گئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ میش نہیں کرتے ہیں ڈائریک بنا لے بنانے سٹارٹ کر دیتی ہے ہمیں آئی پین چاہیے کیونکہ ہم کچین بنا رہے ہیں چاہیے ہمیں جس میں ہم یہ لگائیں گے اور نائف چاہیے نائف میں نے آپ کو شروع پر پتایا تھا کہ آپ درڑنا جائیں اگر آپ کے پاس نائف نہ ہو تو آپ اسٹل کے سکیل اس کے لئے بھائی گلو سب سے پہلے ہم گرین ڈو لیں گے اور یہ اتنا بڑا نہیں ہوگا اس کا سائی تھوڑا سا چھوٹا ہوگا کیونکہ ہم کچین بنا رہے ہیں تو ہم کون سٹائل بنایں گے جیسے ڈروپ کا شیپ ہوتا ہے کہ یہ بار میں آپ کو ڈروپ بتا چکی ہوں کہ اپنے ہتھیلی پہ رکھیں نیچے سے اس کو گھمائیں تو دیکھیں یہ ڈروپ کی شکل بنی جگیا اب ہمیں یلو ڈو چاہیے اور یلو ڈو کے ہمیں اسٹرپس چاہیے بعض دفعہ میرے پاس یہ کمپلین بھی آتی ہے کہ ہمارے اسٹرپس ٹوٹ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں کوئی بڑا ایشو نہیں اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ آپ اس کو ریجوائن کر لیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ٹوٹ جائے ہمارے یہ اسٹرپس کسی چیز میں ریپ کرتے ہوئے تو پھر آپ اس کو اگین ویسے ہی اسٹرپس بنایں اور اس کو ریجوائن کر لیں ہم یہ ڈروپ میں جو ہم نے گرین کلر کا بنایا ہے وائٹ گلو لگائیں گے تاکہ یہ ہم جو ریپ کریں گے یلو اسٹرپس وہ اچھے سے سٹک ہو جائے اور پھر ہم اس کو پر سے ریپ کرنا سٹارٹ کریں گے یعنی پورے ہم گرین دیں گے اس یلو اسٹرپ سے دیکھیں میں کیس طرح سے ریپ کر رہی ہوں اور ہمارا یہ گرین ڈو چھپتا چڑھا جا رہا ہے اگر آپ کا بیچ میں دیکھیں جیسے میرا یہ ختم ہو گیا تو ہم اس کو دوسرا اسٹرپس یلو لیں گے اور اس کو یہی سے ہی ریجوائن کر لیں گے پسہ بھی نہیں چلے گا جہاں سے نکلا ہے وہی سے ریجوائن کریں گے اپنے یلو اسٹرپس کو اور پھر گرین ڈروپ کو ہم پورا ریک کر دیں گے نیچے ترپ ہم اس کو پورا ریک کر دیں گے تاکہ یہ گرین ڈو نظر نہ آئے ہاس سے لیول کر دیں گے اگر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس کو بھی سیٹ کر دیں گے اب دیکھیں یہ میں نائف سے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کٹ لگا پورا کٹ نہیں لگا جیسے میں کہتے ہوں امپریشن دینا ہے اگر آپ کے پاس نائف نہیں ہو تو سٹیل کا اسکیل آپ لے سکتی چھوٹا سٹیل کا اسکیل ہوتا ہے آپ اس سے بھی یہ امپریشن دے سکتی ہیں اس کے علاوہ اب ہم دو لیوز بنائیں گے گرین ڈو سے آپ چاہے تو گرین اور یلو ڈو کا کامبنیشن سے ہی بنا سکتی ہیں یا چاہے تو صرف گرین ڈو سے بنا سکتی ہیں یہ میں سب سے پہلے ایسی ہی ڈروپ بنا رہی ہوں جس میں سب سے پہلے بنایا تھا ڈروپ بنانے کے بعد پھر ہم ہم لیوز کیا ایمپریشن دے گے ہمیں دونوں سائز برابر چاہیے دونوں لیوز کا تاکہ دونوں لیوز جب ہم اس کونڈ کے اوپر ڈالیں گے تو سائز دونوں کا سیم ہو اور پھر ہم لیوز بنائیں گے اپنی فگر کے ہرپ سے آپ چاہے تو ایکسپریشن بھی دے لیں یا پھر ٹوٹ پیک سے ایکسپریشن دے دیں یا پھر ایسی ہی اسکیو پر ڈرپ کر دیں لیوز بنانے کے بعد لیوز آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں میرے خواہد بہت آپ لوگ اچھے سے سیکھ گئے ہوں گے اگر آپ یلو گرین مکس کریں گے تو بہت بڑا ایمین بہت اچھا ایمپریشن آتا ہے اور اگر آپ چاہے تو صرف گرین کا لیوز بھی بنا سکتی ہیں فنگر سے ہم سائز سے اس کو تھن کریں گے یہ ہمارے دو لیوز سیار ہو گیا ہے اب ہم کونڈ کے اوپر رکھائیں گے اوپر جو ہمارا گرین نظر آرہا ہے اس کے اوپر ہم ایٹالیا دو لگائیں گے اور اوپر سے اس کو کور کریں گے سائٹ میں بھی ہم دو لگا دیں گے تاکہ ہمارا لیو پہنچے سے اسٹک ہو جائے اور دیکھیں میں اوپر سے اس گرین لیو کو اسٹارٹ کرنے ہو لگانا اور نیچے تک لے کر آ رہی ہوں اس کے اوپر بھی ہم اوبر لیپ کر دیں گے اس گرین لیوز کے اوپر بھی ہم وائٹ گلو لگائیں گے اور پھر اوپر سے ہم اس کو اسٹک کر دیں گے اور نیچے تک ہم لیف کو لے کر آئیں گے تاکہ پورا کور ہو جائے دو سائٹ میں جیسے کون ہوتا ہے اپنی فنگر سے دیکھیں کور کر لیں اب ہم آئی پین لیں گے اور سینٹرز میں اس کو انسرٹ کر دیں گے جہاں ہم کیچین لگائیں گے یہ دیکھیں بکل سینٹر سے ہم اس کو آئی پین کو انسرٹ کریں گے گلون کے ساتھ ہوگی تاکہ یہ ہمارے اچھے سے لگ جائے گلون کے ساتھ ہوگی تاکہ موسیقی موسیقی کونڈ کچن ریڈی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنے آسان طریقے سے ہم نے اتنا خوبصورت یہ کونڈ کچن بنایا ہے جس طرح سے فرا حسن نے اپنی تصویریں مجھے میرے پیچ پر سینڈ کی اسی طرح آپ لوگ بھی بنا کے ضرور مجھے سینڈ کیجئے گا بہت انکریجمنٹ ملتی ہے نائف جو میں نے یوز کی ہے وہ پٹیکولر میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ میں نے اس سے بوٹل کرافٹ میں یوز کیا تھا اس لئے آپ کے پاس بھی کوئی ایسی اسپیر میں ہو نائف تو وہ رکھ دیں یہ بہت سارے کچن قسم کے کچین میں نے بنایا ہے آپ اگر دیکھ کے بنانا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا میں ضرور سکھاؤں گی آپ لوگ کو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکس ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آنگی شکریہ 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 موسیقی